السلام علیکم جمعہ مبارک ٹو ایوڑی ور اچھا آپ لوگوں کو میرے علاوہ اور کون تھا میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں پوری رنیا میں کوئی پانچ بندے سے دکھا دیں جنہوں نے جب میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی اس سے پہلے آپ کو مارکٹ کا ایکسیکٹ ایکوریٹ بتا دیا ہو میرے بتانے کے بعد مجھے دیکھنے کے بعد بات میں بہت سے لوگوں نے آپ کو ٹریڈز بھی دی ہوں گی بہت سے لوگوں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا مارکٹی ڈائریکشن یہ اور یہ لیکن اس سے پہلے کس نے آپ کو بتایا تھا کسی نے بتایا تھا آپ کو ہاں بھائیوں کسی نے بتایا تھا آپ کو کہ مارکٹ ایٹین ایٹی فائف سے مارکٹ ایک سو تیس ویپ کا فال دے گی اور پھر اٹھے گی کہاں سے بائے کہاں سے آئے گی مارکٹ مارکٹ بائے آئے گی ایٹین سکسٹی ایٹ سے مارکٹ بائے اٹھے گی صحیح یہ آپ کو کون بتا رہا تھا آپ کو کل رات کو کس نے بتایا تھا وائس نوٹ کے ذریعے کہ 48 گھنٹیں بہت کروشل ہیں مارکٹ جو ہے گولٹ کی وہ ہر حال میں بولج جائے گی کس نے بتایا تھا حالانکہ کل مارکٹ اچھے کاسی فال ہوئی کل مارکٹ کا مین مومنٹم فال آیا مارکٹ نے نیوز کو رسپیکٹ کرا اور میں نے آپ کو بتایا تھا 1885 کا ایڈیا ہے وہاں سے مارکٹ فال ہو سکتی ہے اور کتنے پیپس میں نے آپ کو میری پریویس ویڈیو دیکھئے یا آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں آپ جہاں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا نیچے تھوڑا سوائپ اپ کریئے گا ویڈیو کو اور آپ کو نیچے ہی میری کل والی ویڈیو دیکھے گی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے پرائز فال ہو سکتا ہے تقریباً 120-130 پپ کا فال دے سکتا ہے لیکن ہم بائی کریں گے 918-68 سے ہم بائی کریں گے ہماری بائی ہوگی میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں کافی سارے لوگوں نے اس ایڈیا سے بائی کری ہے صحیح ہے ہر بندے نے بائی کری ہے اور میں ایک چیز اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو مجھے فالو کر رہا ہے ڈے ون سے ابھی تک جو مجھے فالو کر رہا ہے میں گیرنٹی کے ساتھ یہ بات بول سکتا ہوں کہ اسے آج تک لاؤس نہیں ہوا ہوگا جو چیزیں میں بولتا ہوں ان چیزوں کا اگر وہ فالو کر رہا ہے تو آج تک اسے لاؤس نہیں ہوا آپ کوئی پانچ بندے ایسے لیے ہیں جنہیں لاؤس ہوا ہو تو میں آج کے بعد ٹریڈنگ کرنا چھوڑ دوں گا یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ آن کیمرہ یہ بات میں آپ کو بول رہا ہوں آج تک کسی کو لاؤس نہیں ہوا الحمدللہ اللہ باکی احسان سے آپ کو 1868 کا ایڈیا بتایا بائی کر اور مارکٹ 1868 سے کتنا پپس اوپر آگئی مارکٹ ابھی دھائی سو پپ کا مووو دیا چکی ہے 1893 تک پرائز آ چکی ہے دھائی سو پپ کا یہاں سے مووو دیا پہلے آپ کو پر سے سیلنگ بٹھائی پھر نیچے سے بائینگ بٹھائی اس سے پہلے نیچے سے بائینگ بٹھائی آپ کو بولا تک گولڈ کا فری فال سٹارٹ ہوگا کب گولڈ کا فری فال سٹارٹ ہوگا جب 1862-1863 بریک ہوگا تب گولڈ کا فری فال سٹارٹ ہوگا اثروائز گولڈ نے جو ہے وہ سرف بائنگ میں جانا ہے صرف بائنگ میں جانا ہے تو آپ لوگوں کو سب چیزیں بتا رہا اس کے بعد بھی جو نہیں کمایے گا تو اس کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں میں اپنے ہینڈ سے سب چیزیں بتا رہا ہوں ایکیوریٹ ایڈیا بتا رہا ہوں اور اس سے چھکیہ پتست نہ ان ایڈیا سے بتا رہا ہوں جہاں سے مارکٹ دو ڈالر نیگٹیو نہیں گئی بیس پٹ نیگٹیو نہیں گئی تو اس کے بعد پھر مارکٹ ابھی کا کیا سینریو ہے ابھی کا سینریو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی مارکٹ نے continue جو ہے بائن میں مزید اور جانا ہے مارکٹ کو 1900 تک تو ایریا مارکٹ نے تیس کرنا ہے اس سے پہلے مارکٹ نے سٹاپ نہیں ہونا مارکٹ تھوڑی بہت ہی تار رینج کر کے پھر دوبارہ بائے میں نگل سکتی ہے ابھی مارکٹ پر اپنا اچھا اچھا بولیش مومنٹم دے رہی ہے اور یہ ایک اچھا ٹرینڈنگ مومنٹم چلتا ہے مارکٹ کا اچھا ڈی ون میں کیا سینریو بن رہا ہے ڈی ون میں بھی پرائز نے جو ہے وہ 1900 پہ جا کے تھوڑا سے سٹاپ لینا ہے یہ 1900 کا ایریا 50-60 پہ سے بلیک ہو گیا تو پرائز جو ہے مسید 1930-1940 تک چھاتا ہوں آپ کو دیکھے گا اچھا گولڈ کا ابھی آج سینریو گولڈ کا overall main move جو ہے وہ ٹرینڈ بولیش ہی ہے آج ہم کہاں سے گولڈ کو دوبارہ بائنگ میں دیکھ سکتے ہیں آج کا ہمارا دوبارہ بائنگ کا ایریا بن رہا ہے میں بھی آپ کو بتائیتا ہوں آج کا دوبارہ بائنگ کا ایریا ہمارا بن سکتا ہے 1882 سے لے کے 1878 تک کا یہ ہمارا ایریا بن سکتا ہے آج کا گولڈ کا جو نیچے میں آپ کو پول بیک کا ایریا بتا رہا ہوں اگر پرائز سیل میں آتی ہے تو آپ کو یہاں سے بائنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے اچھا میں کیوں آپ کو ٹاپ سے بائنگ میں نہیں بٹھاتا میں کیوں آپ کو بلتا ہوں ویڈ کریں صبر کریں اور اس کے بعد میں آپ کو نیچے سے بائنگ میں بٹھاتا ہوں کل جب میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگ کے لئے تم مارکٹ اس ایریا میں تھی صحیح ہے میں چاہتا تو میں آپ کو یہاں سے بھی بولتا آپ یہاں سے بائنگ کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو ایسا نہیں کرنا میں نے آپ کو بولا کہ پرائز کا جو پروپر ایریا ہے صحیح ہے پرائز کا پروپر ایریا 1868 ہے صحیح ہے ویسے لوگوں کو کیا لگتا تھا لوگوں کو ایریا لگتا تھا 1864-1865 لیکن یہاں پہ ایکسپیرینس ڈیسرچ مارکٹ پہ ہینڈلنگ آتی ہے تب جا کے بندے اتنے اچھے انیلیسز دے پاتے ہیں تو ابھی کنٹینئے گولڈ بولیش ہے گولڈ کا ایریا کو بائنگا بتا دیئے کانگا سے گولڈ بائنگ ہو سکتا ہے آج کے دن کی نیوز کیا ہے مارکٹ کی آج کے دن سات بجے کی نیوز آ رہی ہے پرم لین ہے کنزومن سنٹیمنٹ کی نیوز ہے سات بجے یہ ایک ایمپیکٹ فل نیوز ہے اور اس کے پریویس ڈیٹا کیا آئے تھے اس کے پریویس ڈیٹا میں یہ نیگٹیو آئی تھی اچھا ابھی جو ہے فورکارس بھی تھوڑا کم کا کرا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ایک نیگٹیو ہی آنے کے چانسز اس کے ہو سکتے ہیں اس کے بعد پھر گولڈ ہمیں مزید اس پہ بھی اور ہمیں بائنگ میں دکھے گا ڈالر انڈیکس پہ آئیتے ہیں کتنے دنوں سے میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ ڈالر بڑھے گا یا گھٹے گا صحیح ہے گولڈ صرف بائے چاہے گا کل کے دن ڈالر نے ایک اچھی ریکاوری کری ایک اچھا ایک مووو دیا آج کے دن کل کے دن ہم دیکھتے ہیں ایک اچھا ایک مووو دیا صحیح ہے آپ کو اچھی بائنگ میں ڈالر نے بٹھایا لیکن گولڈ کدھر گیا گولڈ بھی بائنگ میں کیا اچھا یہاں لوگ trap میں بھس گئے لوگوں نے بولا ڈالر اپر جاگا گولڈ نہیں چاہے گا ڈالر اپر جاگا گولڈ نہیں چاہے گا ڈالر نہیں چاہے گا گولڈ اپر جاگا ایسا نہیں ہے جب war scenario ہوتا یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے war والے scenario میں trade کری ہو لوگوں کو trade کرائی ہو لوگوں کو education دی ہو لوگوں پڑھایا ہو سمجھایا ہو live market میں live trade کرائی ہو وہ لوگ کا psychology اس طریقے سے build ہوتی ہے جنہوں نے 1868 سے trade لی گئے اور انہوں نے کتنا profit چلنا ہے میں نے تو اپنا profit دکھانا چھوڑ دیا کیونکہ میں اپنا profit دکھاتا ہوں تو بس چھوڑیں اچھا جی پاؤنڈ کا کیا سنیریو تھا پاؤنڈ ویک ہو گیا کیونکہ اچھا یہی چیز میں آپ کو سمجھان چاہتا میں نے بولا تھا ڈالر ویک ہوگا یا سٹرونگ ہوگا گولڈ سے بھائے میں جائے گا باقی لیکن دوسرے جو پیرز ہوں میں پاؤنڈ یورو ان پہ جو ہے امپیک ڈالر کا ہی آئے گا یہاں پہ ڈالر سٹرونگ ہوا تو یہ پاؤنڈ نے آپ کو ویک سنیریو دکھایا وائل پہ آتے ہیں وائل دو دفع میں ویڈیو میں یہ ایڈیا بتا چکا ہوں صحیح ہے 82 ڈالر فی بیریل کا دو دفع ویڈیو میں ایڈیا بتا چکا ہوں تیسری دفعہ بھی پرائز آیا اس ایڈیا میں صحیح ہے یہ پہلی دفعہ دوسری دفعہ پھر کل تیسری دفعہ 82 400 پر پرائز آیا صحیح 82.400 پر پرائز آیا اور یہاں سے بھی لوگوں نے بائے جس نے کری ہوگی اس نے فائرہ کر رہا جس نے نہیں کری ہوگی وہ ادھر ہاتھ کے ہاتھ درے بیٹھا رہا تو یہاں سے پھر دوبارہ پرائز نے کتنے پرائز کا مووو دیا پرائز نے 400 پرائز کا مووو دیا 400 پرائز کا میرے بھائیوں کدھر ہو بولا ہے بائے میں جائے گا بائے میں جائے گا یہ ایڈیاز بتا رہا ہوں اور میں کیا بتاؤں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں میں آپ کو دعوی کے ساتھ کوئی آپ کو نہیں بتا رہا ہوگا آپ کا بھائی آپ کو ایک ایک ریٹ ایڈیا بتا رہا اس کے بعد بھی نقصان کر رہے ہو اگر نہیں کر رہے تو بہت اچھی بات کر رہے ہو تو میں آپ لوگوں سے بڑا پریشان ہوں اگر نقصان جو کر رہا USDJPY تھوڑا ریکاور ہوا USDJPY کیونکہ وہاں پہ ڈالر نے اپنا ریکاوری لی ہے USDCAD میں بھی یہ اوپر آیا ہوگا بلکل کیونکہ ڈالر نے اپنی ریکاوری لی ہے بلکل اچھکا سا اوپر آیا ہے کیونکہ ان کو چلنائن کا سنٹیمنٹ آلاگ ہے گولڈ کا سنٹیمنٹ آلاگ ہے AUD USD یہ weak ہوا کیونکہ اس کا سنٹیمنٹ بھی تھوڑا آلاگ ہے لیکن یہ اتنا زیادہ پندہ نہیں چاہیے دس پہ سلور میں آتے ہیں سلور کل weak ہوا لیکن پھر سلور نے اپنے آپ کو continue سٹرانگ کر رہا تو یہ بھی بائنگ جو لوگ گولڈ پہ سلور پہ بھی لگا دیتے اسی ساتھ تو انہیں نقصان نہیں ہوتا profit نہیں جاتے US 30 میں آتے ہیں تو US 30 کا کیا scenario بنا US 30 کل کے دن تھوڑا weak ہوا ہے صحیح ہے وہاں پہ dollar strong ہو یہاں پہ US 30 تھوڑا weak ہوا ہے اچھا اس کے علاوہ پھر ہم آتے ہیں euro USD میں euro USD میں exact area break ہوگا اس کے بعد اس کی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھے ہوں گے میری ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کرے کریں آپ لوگوں کو اتنی اچھی مارکیٹ کی guidance سب چیزیں دیتا اس کے علاوہ میں شیئر دیکھتا ہوں شیئر نہ کے برابر ہوتے صحیح آپ لوگ میری ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ آپ کی قریب رشتہ دار کیا اس کے علاوہ جو لوگ اس مارکیٹ میں ہیں وہ لوگ کچھ پروفٹ کر سکے ساری چیزیں free of course کرا